قرآن نے بتا دیا اللہ عزت دیتا کہیے نا تو اللہ کی دی ہوئی عزت ماننگے یا نہیں قرآن کی ایک آیت کہتی ہے عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے دوسری آیت کہتی ہے اللہ عزت دیتا ہے اسی قرآن سے پوچھو یا اللہ جن کو عزت دیتا ہے وہ ہے کون تو قرآن کہتا ہے وللہ العزت اور عزت اللہ کے لیے کس کے لیے ولی رسولی اور اس کے رسول کے لیے ولی المؤمنین اور ایمان والوں کے لیے ساتھی فرمایا بلاکن المنافقین لا یعلم لیکن منافق جانتے اونچی اللہ فرماتا ہے منافق جانتے نہیں اور آپ کہتے وہ عالم اللہ کی مانیں گے آپ کی تو بتا چلا منافق علم والے اب سن لو مجھ سے علم والا کون ہے علم والا وہ ہے جو نبی کی عزت کو پہچانے جانتے ہیں جو نبی کی عزت نہیں پہچانتا وہ کچھ بھی ہو جائے علم والا ہے آئی سمجھ میں ساری آیتیں نہیں صرف جھنر دکھا رہا ہوں تو اب عزت اللہ کے لیے اللہ عزت دیتا ہے عزت اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے ایمان والوں کے لیے تو اللہ کی دی ہوئی عزت ماننا بلد نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ بے عیب ہے خود سے نبی کو اس نے بے عیب بنایا ہے نبی کو اس نے بے عیب اللہ کا دیا ہوا کمال مانیں گے یا نہیں مانیں گے نہیں نہیں یہ میرا عقیدہ نہیں ہے یہاں اس تیج پر بیٹھے ہوئے ہیں علماء کا یا چودنی تیرنی بارنی گیارنی دسنی صدی کے کسی ایمان کا عقیدہ نہیں صحابی خود نبی کے سامنے کہتے ہیں خلقت مبررہ من کل عیب کالنک قد خلقت کمات شاہو حضور آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے ہیں ہر عیب سے آپ کو ایک بات اور سنا دوں شاید کبھی نہ سنی ہو میں جو کچھ بولنا ہوں آپ اس کو کیا کہتے ہیں تقریر کرنا کیا کہتے ہیں یہ آپ کی زبان میں ہے عربی میں تقریر کے مہنے چھوپونے کے آپ کو شاید معلوم نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کی جائے حضور اس پر نکیر نہ فرمائے انکار نہ فرمائے چھوپ رہے تو اس کو حدیثِ تقریری کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حضور اس پر خاموش رہے منع نہ فرمائے نہیں نہیں کوئی ایسی بات کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں حضور خاموش ہے تو اس کو بات کو کیا کہیں گے صحابی کہہ رہے ہیں حضور اللہ نے آپ کو حر عیب سے پاک پیدا کیا حر عیب سے پاک پیدا ہوئے حضور کچھ انکار نہیں فرما رہے ہیں یہ حدیثِ تقریری پتا کر گیا کہ اے صحابی تیرا عقیدہ منت نہیں تو صحابی کا بھی یہی کہنا ہے نبی حر عیب سے اونچی آج کل کے علماء کہلانے والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ان کے بڑے کو سمجھ آگئی اس کا نام ابو جہل اصل نام اس کا عمر بن حشام اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا تھا دانائی والا حضور نے فرما یہ دانائی والا نہیں ہے جہالت والا یہ ابو جہل کون ہے یہ ابو جہل جہالت والا اس نے ایک دن اپنی ساری پارٹی کو جمع کیا وہ صحابیوں دوستوں سنگیوں بیلیوں ادھر آگا کہنے کے کیا بات ہے چاچا کہنے لگا یہ نبی سچ کہتا ہے تم بڑے بے حکم ہو وہ صحابی بڑے پریشان ہو گئے آج تو نبی کی تاریخ کیوں کر رہا ہے کیا بات ہے ہم کیسے بے حکم ہو گئے اس نے کہا تم اس کو محمد بھی کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی برائی کرتے ہو ارے جو محمد ہوتا ہے اس میں تو برائی ہوتی نہیں کون کہہ رہا ہے ابو جہل ساتھیوں سے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہو اور پھر اس کی برائی کرتے ہو تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں برائی ہو سکتی نہیں تو اسے ہی کہتا ہے تم بے حکم ہو ان کا بات تو واقعی ہے تو پھر کیا کرے تو ابو جہل کہنے لگا یا تو اس کی برائی کرنا چھوڑ دو یا اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چھوڑ دو وہ کہہ رہے کہ برائی تو نہیں چھوڑ سکتے وہ تو گھٹی میں بڑی لی ہے وہ تو کرنی ہی کرنی ہے تو اس نے کہا پھر ان کا نام نہ لو کہہ رہے کہ اگر ایسا کہیں گے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے تو لوگ کیا سمجھیں گے نام تو لینا پڑے گا انہوں نے اپنی طرف سے پروگرام بنایا ایک نام سوچا مزمم آپ مزممت کا لفظ سنتے ہیں مزممت کے معنی برائی کرنا تو مزمم برائی والا انہوں نے بات نکل کے کہنا شروع کر دیا مزمم ایسا ہے مزمم ایسا ہے مزمم ایسا صحابہ نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باردہ میں آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو یہ لوگ نام بیا کرتے تھے اب یہ مزمم مزمم کرنے لگے میرے آقا نے فرمایا خوش ہو جاؤ یہ میرا نام دے کر پرائی کرتے تھے میرے رب کو پسند نہیں تھا اللہ نے میرے نام سے پرائی کو دور کر دیا میرا نام لے کر پرائی کرتے تھے میرے رب کو پسند نہیں تھا اور دیکھو اللہ نے میرے نام سے پرائی کو دور کر دیا یہ کسی مزمم کی پرائی کرتے ہوں گے میں مزمم نہیں میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو پتا چلا نبی کا نام بتا رہا ہے ان میں کوئی عیب اونچی اچھا دیان سے سنیں میں بہت ساتھی باتیں کروں گا آپ کو کسی سے محبت ہو جائے اکثر ہوئی جاتی ہے نوجوانوں کو فاسٹ آنٹ پر ہوتی ہے جب ان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے آپ کو ایسا کہتے ہو یا نہیں بتائیں جو نبی پر درود و سلام بیٹھتے ہیں جو نبی کی تاریف کرتے ہیں یا رکھنا ہم نبی کی تاریف کر کے ان کی شان نہیں بڑھاتے نبی کی شان بیان کرنے والا اللہ تعالی ہے ارے ہم تو نبی کی تاریف کر کے خود کو شان والا بڑھاتے ہیں مجھے کیوں عزت دیا یہ اتنے ہار ڈال رہے ہیں نعرے لگا رہے ہیں اونچا بٹھایا پھر نیچے بیٹھ کے سن رہے ہیں کیوں اس لیے کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں تو ساڑھے چودہ سو سال کے بعد جب ان کا نام لینے پر مجھے اتنی عزت مل رہی ہے ان کی عظمت اتنی ہو اچھا عجیب بات ہے دنیا میں اگر دو کسی ایک کو چاہنے لگ جائے نا دو محبوب ایک ہو اور چاہنے والے دو یا زیادہ ہو جائے تو آپ پس میں رکابت یہ کیوں دیکھ رہا ہوں اس کو یہ کیوں اس سے بات کر رہا ہے وہ مجھے کیوں نہیں ہوتا ہے جس کو آپ جیلیسی کہتے ہیں انگلیش میں رکابت حاصل لڑائی تک نوبت آ جاتی ہے جھگڑے تک نوبت آ جاتی ہے مگر یہ محبوب کی نیرانہ ہے جو ان سے زیادہ محبت کرتا ہے لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں پتہ چلا پیرے نبی میں کوئی عیب ہنچی آئیے میں پہلے آسان باتیں پھر آپ کو دلائے لگے تھا ایک شخص کے چہرے پر چیچک کے داو تھے ماتا کہتے ہیں چیچک کہتے ہیں سمال پاکس کہتے ہیں نا ماتا روپ لے جاتی ہے یا روپ دے جاتی ہے بیماری ہو جاتی اس سے کسی کو محبت تھی تو وہ اپنے مابوک کے چیرے کو چاند کہتا تھا یہ میرے مابوک کا چیرہ چاند کی طرح لوگنے کا کونسا چاند ہے اتنے تو داگ ہے دیکھا نہیں چیچک سے بھرام مابو اس پہ تک تو میں سمجھ نہیں ہے ارے چاند کے ارد کے ستارے ہوتے ہیں نہیں چونکہ اس کو محبت تھی اس نے عیب کو بھی غسل بنا لیا تعریف بنا لیا اور جہاں عیب ہے ہی نہیں جہاں عیب ہے ہی نہیں تو وہاں اگر کوئی عیب بیان کرنے کی کوشش کرے تو سونا جائے گا چلے میں بات کرتا ہوں لیجئے وہ امیر بیگ ساکھ کو یہ لیاقتہ بات کے رہنے والے ہیں ان کے بارے میں کوئی جاننا چاہے کہ امیر بیگ ساکھ کیسے ہیں کد کتنا ہے رنگ کیسا ہے نئے لکش کیسے ہیں تعلیم کتنی ہے آواز کیسی ہے مزاج کیسا ہے اخلاق کیسے ہیں عادتیں کیسی ہیں کرتے کیا ہیں پڑے ہوئے کیا ہیں ان کی شورت کیسی ہے یہ ساری باتیں جاننے کے لیے میں سکھا چلا رہوں سکھر میں جا کے لوگوں سے پوچھو بتاؤ بھئی امیر بیگ ساکھ کیسے ہیں تو وہ صحیح بتائیں گے نہیں چلو سکھر نہیں تو آگے چلا جاتا ہوں نہیں آرخان چلا جاتا ہوں وہ بتا دیں گے اور آگے منتام سارے شہروں کے نام دوں میں پورا پاکستان گھنم لوں مجھے صحیح معلوم بات ہوگی لوگ کہیں گے ان کے گھرمالوں سے پوچھو ان کے پڑوسیوں سے پوچھو محلے والوں سے پوچھو جو ان کے ساتھ صبح و شام دن دا تنائی میں فیل میں ہیں ان سے پوچھو وہ صحیح بتائیں گے یہ صحیح جواب ہوگا یا نہیں ہوگا انچی مجھے کسی کے بارے میں جامنا ہے تو لوگ کہتے ہیں گھرمالوں سے پوچھو دوستوں سے پوچھو رشتے داروں سے پوچھو عزیزوں سے پوچھو محلے داروں سے پوچھو ان کے اپنے لوگوں سے پوچھو تو مجھے نبی کے بارے میں پوچھنا ہو تو میں غیروں سے کیوں پوچھو میں اہلے بیت سے کیوں نہ پوچھو میں صحابہ سے کیوں نہ پوچھو میں مکار مدینہ والوں سے کیوں نہ پوچھو وہ یہی کہتے ہیں نم اڑا قبلہو مصدہو ولا پاتہو ان جیسا نا ان سے پہلے دیکھا گیا نا ان کے بعد دیکھا گیا میرے نبی جیسا اونچی میری اس وقت نظر آپ پر ہے سامنے دیکھ رہا ہوں کیا میں پیچھے دیکھ سکتا ہوں دائیں دیکھ لوں تو مجھے بائیں کا نظر آئے گا بائیں دیکھ لوں تو دائیں کا نظر یہ عیب ہے یا نہیں کمزوری ہے یا نہیں کہ میں ایک طرف دیکھ رہا ہوں تو دوسری طرف نظر میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے ہر طرح کمال والے تھے جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے دیکھتے تھے آئے یہ حدیث سناتا ہوں صحیح حدیث یہ نہیں کہ کوئی ضعیف ایمان والا اس کو ضعیف کہہ دے اور سن لیں ضعیف حدیث کا مطلب غلط حدیث نہیں ہوتا یاد کر لیں ضعیف حدیث کا مطلب غلط حدیث ضعیف کا مطلب زوف کمزوری بتانے والے میں جو بیان کر رہا اس کے نام میں شبہ ہو جائے ایک نام کے دو آدمی ہیں پتہ نہیں یہ کونسا والا ہے اس طرح شبہ ہو جائے سنت میں اس کو ضعیف کہتے ہیں حدیث کا مطل ضعیف نہیں ہوتا راوی کے بارے میں یہ بات ہوتی ہے اور فضائل میں وعید کے حوالے سے ضعیف حدیث کو سب قبول کرتے ہیں مگر میں جو سنا رہا ہوں وہ صحیح حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں نماز پڑھانے کے بعد فرمایا واللہ لا یخفہ لی رکوعکم ولا خشوعکم میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تمہارا رکوع اور خشوع مجھ سے چھپا ہوا نہیں رکوع ایک حالت کا نام ہے کہ آپ کا سر اور آپ کی کمر کی سطح ایک ہو جائے لیول ایک ہو جائے جھکتے آپ اتنا اس کو کیا کہتے ہیں وہ ایک شکل کا حالت کا نام خشوع آجزی کی زاری کی وہ قیفیت جو دل میں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تو حضور فرما رہے ہیں نہ تمہاری شکل چھپی ہوئی ہے نہ تمہارا اندر چھپا ہوا ہے اور اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات کر رہے ہیں تو نبی کو اللہ دکھا رہا ہے یا نہیں پوچھیں الٹرا ساؤنڈ کیمرہ اندر دیکھتا ہے یا باہر ایک سری کا کیمرہ اندر دیکھتا ہے یا باہر آج انسان کے بنائے ہوئے کیمرے کو مان رہے ہو رب کی بنائی ہوئی آنکھ کو نہیں مان رہے سوچنے کی بات ہے سائنس بنا دے بٹی سے بنتا ہے پاودر اس پاودر میں کیمیکل ڈال کے ادسا لینس بناتے ہیں وہ کیمرے میں لگاتے اندر دیکھے باہر دیکھے اندھیرے میں دیکھے دھور دیکھے وہ مان رہے ہو تو جس کو اللہ نے نبی اور ولی بنایا ہے اللہ فرماتا اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں حدیث اللہ کا فرمان حدیث فتسی اللہ فرماتا جو میرا پیارا ہو جاتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں تو جس کو رب کی قوت مل جائے پھر وہ کیسا دیکھتا ہے فرمان نہ تمہارا رکو چھپا ہوا نہ خشو چھپا ہوا حضور دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ اٹھائیے میں حوالے دینے پہ آؤں تو سارے حوالے تھانی صاحب کے سنا دوں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشیر فرمان جنگ موتا پہ لشکر بھیجا آپ صحابہ گئے وہ اسلام کا لشکر گیا وہ جہاد کے لیے حضور مدینہ میں بیٹھ کے ساری جس کو ہاتھ کی زبان میں کمنٹری کرتے ہیں حضور سنا رہے ہیں اس وقت جھنڈا پران کے آگ پہ تا وہ شہید ہو گیا اب اس نے جھنڈا دوسرے کو دے دیا اب وہ شہید ہو گیا جھنڈا پھلانے کے ہاتھ میں صحابہ سن رہے ہیں حضور کے پاس بیٹھے ہوئے جب لشکر واپس آیا لشکر آ کر حضور سے بھیجا فرمان تم مجھے سناوگے یا میں تمہیں سنا ہوں حضور انہوں نے حضور آپ سنایں میرے نبی نے سارا حال سنایا صحابہ کہتے ہیں ہم نے جو کچھ دیکھا تھا اور جو حضور نے بیان کیا اس میں ذرا سا بھی برد یہ قوم دکھا رہا ہے ہنچی تو نبی کی آنکھیں جیسی ہیں کیا میری تمہاری ویسی ہیں ہنچی حضور بیٹھے ہیں مدینہ میں کہاں بیٹھے ہیں مدینہ میں جبریلِ عمین آئے آپ شبہ برات میں یہ سنتے ہوں گے آ کر آج کی حضور ذرا سر اٹھائیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں بیو خلی فرمایا میں نے دیکھا جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہوئے ہیں جنت میں جانا ہے انشاءاللہ کتنے دروازے کتنی بڑی ہے جنت اردوہ کاردس سماوات اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اتنی ہونی بھی چاہیئے تھی اگر لیاستہ بات کہ یہ چھوٹے چھوٹے آپ کے اس طرح کے مقاموں کوئی تانا ہوتی کیونکہ جنت میں سو درجے ہیں کتنے کم درجے کا جنت اس کو ستن روڑے ملیں گی تو ایک کمرے میں تو ساری لڑتی ہیں اتنی بڑی جنت ہونی چاہیے آپ نے جنت کے بارے میں اگر میرے بیان سنے ہیں تو میں نے ٹی وی پہ بھی بتایا تھا جنت کے ایک دروازے کے دو پٹ کیوار پلے جو بھی آپ کہتے ہیں ایک پلے کی چوڑائی جتنا چالیس سال پیدل چلنے میں لگے اتنی بڑی جنت ہونی بھی جائیں اس کے دروازے اور وہ اکھٹے ایک ساتھ نہیں ہیں فاصلے پر آئے حضور مدینہ میں بیٹھے ہیں جنت کتنی دور ہے اگر آپ آٹھ ہزار سال پیدل چلے تو اتنی دور جنت ہے میرے آقا مدینہ میں بیٹھے سر اٹھاتے ہیں سامنے جنت تو وہ آقا جو مدینہ میں بیٹھے آٹھ ہزار سال کے فاصلے پر دیکھ رہے ہیں مدینہ سے لیاکتہ باد نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں گیوار کے پیچھے کا علم نہیں وہ تمہارا کوئی ہوگا میرے نبی سے تو گولب نے اپنا آپ نہیں چھوپایا میرے دوستوں اور مدینہ وہ ہناری آنکھوں میں آئے ہو سکتا ہے نبی کی آنکھوں میں آئے ہو نہیں وہ جس طرح سامنے دیکھتے ہیں اسی طرح آئے ہو ایک بات کیا بڑا محبت کا اور سنا دو ترمزی شریف سہا سلطہ کی مشہور کتاب اس میں حدیث موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حضائفہ سب کہے رضی اللہ اپنی ماں سے کہتے ہیں اممہ جان مجھے اجازت دیجئے کہ میں مغرب کی نماغ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر آدھا کروں اور تمہارے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کروں مغفرت کی صحابی کا عقیتہ بخشے جائیں گے تو نبی کی مرکت سے بخشے جائیں گے تو مانے اجازت دی وہ مسجد نبی آگئے مغرب کی نماغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنچے آدھا کی مغرب کے بعد حضور کچھ پڑھنے لگ رہے کچھ لوگ باتیں کرنے لگ رہے وہ عدب سے بیٹھے رہے یہ نہیں آگے پڑھ کے میں بات کرنے آیا ہوں مجھے ٹائم دیجئے ہمارا تو یہی طریقہ ہے صحابہ آتا مالے تھے وہ بیٹھے رہے اتنے میں عشاء کا وقت ہو گیا عشاء کی نماغ وہی فرض پڑھا کرنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلد سے نکلے اندھیرہ ڈال تین بھی نہیں تھی کچھ آگ بھی نہیں جلائے ہوئے تھے لوگوں نے سڑکوں پر اندھیرہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے صحابی کہتے ہیں میں بھی چھکے سے چل پڑا حضور آکے جا رہے ہیں ڈالی میں اندھیرہ میں پیچھے چھکے سے چل پڑا میں ابھی تڑی ہی دور کیا ہوں گا کہ حضور نے آواز لگائی اور میرے پیچھے آنے والے کیا تُو حزیفہ ہے انتا حزیفہ ماں حاجت کا پر اللہ لکا والی امی کا اور تیری کیا حاجت ہے اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخصے صحابی کہتے ہیں حضور جو لینے آیا تھا اپنے برمانگے دے لیا شائد ترجمانی کرتا ہے پہلے جھولی میں ڈال دیتے ہیں پہلے جھولی میں ڈال دیتے ہیں اس پہ ازنے سوال دیتے ہیں جھولی بھر کے کہتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے حضور پیچھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دن کے اجالے میں دیکھ رہے ہیں آپ کے اندھیرے میں جس طرح قریب دیکھ رہے ہیں دور دیکھ رہے ہیں نہیں نہیں سر کی جن آنکھوں سے مخلوق کو دیکھ رہے ہیں انہی آنکھوں سے خالق کو بھی دیکھ رہے ہیں ان میں کوئی عہب ہے نہیں اونچی نہیں میں اور آپ سوکے اٹھیں نا چہرہ جیسا ہوتا ہے آپ کے اپنے بچے در جاتے ہوئے بالوں کا کیا آل ہو جاتا ہے چہرے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیت فرماکے اٹھتے اور زیادہ حسین لگتے تھے آلہ میرے آپ کے پسینہ آ جائے تو ہم سے خود بھی برداشت نہ ہو ہر ایک کے پسینے میں یہ کیبیت نہیں ہے بعضوں کا تیزابیت ہوتی ہے دوسرا آگی پریشان ہو جاتا ہے میرے نبی پاپ کے پسینے کی کیا حالت جس گلی میں گزر جاتے تھے وہ گلی مہگ جاتی صحابہ کو پوچھنا ہوتا تھا نا حضور کدھر گئے تو خوشبو سے معلوم کر لیتے ہمارا یہ حال ہے موچی چلے میں اور بات کرتا ہوں کسی کی بیگی سے پوچھ لیا جائے تیرا شوہر کیسا ہے اور تیرے ساتھ کیسا ہے کم ہی ہے جو شکر کریں گی پٹھارا کھول دیں گی جو اللہ ما شاء اللہ سب کا ایک جیسا ارے میں کیا بتاؤں میری تو کسمت بھوڑ بھی میں تو اپنے گھر میں اچھی تھی اس کے تو آدائے نہیں یہ پتا ہی نہیں ایسی اکثر باتیں ناشکری کی زیادہ آپ کو سننے کی ملیں گی ہمارا یہ حال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس سے پوچھو وہ یہی کہتے ہیں ان جیسا اولا پیاری کو کہتے ہیں پیارا کون ہوتا ہے جس میں خوبیاں ہوں حسن دیکھیں جمال دیکھیں کمال دیکھیں علم دیکھیں علم دیکھیں اخلاق دیکھیں گردار دیکھیں باپ کی ایسیت سے بھائی کی ایسیت سے بیٹے کی ایسیت سے جس رخ سے دیکھیں جس میں سی سے پوچھے ہو یہی کہتا ہے ان جیسا کوئی نہیں تو یہ سب سے زیادہ پیارے کیوں نہ ہوں سب سے اولا اولا آماران لوگوں کے نزدی کو سنکا میں یار الگ کوئی رنگ کو پسند کرتا ہے کوئی نئے لقص کو پسند کرتا ہے کوئی آواز کو پسند کرتا ہے کوئی نزاج کو کوئی اخلاق کو کوئی بہادری کو کوئی علم کو کوئی طاقت کو میری رنگی کو جس رخ سے دیکھو تو وہ بے مثل بے مثال نظر آتے ہیں سب سے اولا آماران جو جو ہم کا جس کی اقیدت کوئی کہیں سب سے اولا آماران اولا پیارے کو کہتے ہیں آلا اچھے کو بلند کو کہتے ہیں میرے نبی کتنے بلند ہیں سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے سے ہے اس اونچے سے اونچا ماما آماران جو ہم نے کہتے ہیں بین کی امارت سب سے اونچی کوئی کہندہ میری مسجد کا بینا روچا کوئی کہندہ رانی بلندیں نوچی دنیا کی بلندیں ہیں دنیا کے میرار دنیا کے برج کوئی ایک ہزار میٹر سے زیادہ نہیں ہے ایک ہزار میٹر تک بلند دنیا میں آپ کہہیں جہاں اس سے بلند چلے جاتے ہیں راکٹ اس سے بلند چلے جاتے ہیں آسمان اس سے بلند چاند تارے صورت بلند میں کہتا ہوں کوئی کس کو بلند کہتا ہے کوئی کس کو ذرا میراج کی رات دیکھئے ساتوں زمینیں نیچے ساتوں زمینوں میں نینے والی مغلوق نیچے رابط اللہ نیچے عجلِ اسبد نیچے مقامِ ابراہیم نیچے منا ملطرفہ عرفات نیچے صفا مروہ نیچے ہوایں نیچے فضائیں نیچے نینے ساتوں آسمان نیچے ساتوں آسمانوں میں رہنے والی مغلوق نیچے جنت نیچے جنت میں رہنے والی مغلوق نیچے سجرت و المتہ جوری کا مقام بولیچے اللہ کے عرش کے آنکے ٹاکھوں ہجابات بولیچے جنت میں رہنے والی مغلوق نیچے حضرت ابراہیم پر آپ گلزار ہو رہی ہے تو میرے نبی کی برکت سے میں اپنی طرف سے نہیں جوڑ کے کہہ رہا ہوں اٹھائیں امام قلی حیاج کی شما چلی اٹھا کے دیکھ لیں حضور ایک جن سے واپس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پیانے چچا ابو الفاتر سیدنا عباس بن عبد المطالب رضی اللہ عنہ کہنے رہے ہیں کہ حضور میں ایک ناک لکھی ہے سناؤں کیا لکھی ہے ہاں تسیدہ دیکھتا ہے شہر دیکھیں آپ کی شان میں سناؤں حضور سے پوچھ رہے ہیں حضور فرماتے ہیں لا یفد دل لا غفاقہ چچا ضرور پڑھو جس موں سے تم میری ناک پڑھو اللہ اس موں کو سلامت رکھے مہا چل گیا جو ناک پڑھتے ہیں وہ موں سلامت لیتے ہیں اور کچھ موں ایسے ہوتے اخبار میں ہیڈلائن چھپتی ہے موں دیکھنے کے قابل میں کسی پہ ایزام نہیں لگا رہا آپ کے پاکستان کی تاریخ پنڈی کے ساتھ حضور کی شان میں گستاقی کرتے کرتے مر گئے تھے ڈاپٹر نے لکھ دیا موں دیکھنے کے قابل موچی اور عاشقہ چہرہ آپ کو ہی دیکھ کے کہتا ہے جناب دیکھو مسکرہ رہا ہے کیونکہ کل نفسیں کہیے نا ذائقہ موت ہر نفس نے موت کہیے نا اچھا جب آپ ذائقہ چکھتے ہیں اچھا ہوتا ہے تو موں پر کیا آتی ہے مسکرار اور اگر ذائقہ اچھا نہ ہو تو موں بنتا ہے نا کوئی ناپ چڑھائے گا کوئی عجیب سا موں پھوتا ہے نا تو ذائقہ سب نے چکھنا ہے تو جس کو دیدارِ مصطفیٰ میں موت آئے گی اس کا ذائقہ اور ہوگا جو جہنم کو دیکھتے مرے گا اس کا ذائقہ اسی لئے کہتے ہیں قلود و سلام کی آتی